غدر ٹو کی سکسس پارٹی میں وہ نظارہ دیکھنے کو ملا جس کا سالوں سے بولی وڈ کو انتظار تھا تیس سال پہلے ریلیز ہوئی فلم سے جو دیوار کھڑی ہوئی تھی وہ اب دہ گئی ہے ہم بات کر رہے ہیں سنی دیول اور شاروخ خان کے پیچ اپ کی دونوں ہی ایکٹرز دشمنی بھول کر اب بھائی چارے کی طرف بڑھ گئے ہیں ایسے خبریں تو وائرل ہو ہی رہی تھی سوشل میڈیا پر لیکن بیتی رات غدر ٹو کی سکسس پارٹی میں شاروخ خان اپنی پتنی گوری خان کے ساتھ پہنچے اسے اوفیشل بھی کر دیا اتنا ہی نہیں جس طرح سے ایک دوسرے کے کندھے پر ہاتھ رکھے سنی دیول اور شاروخ خان کیمرے کے سامنے پوز دے رہتے فرانس کا انہوں نے دل جیت لیا تیس سال پہلے ریلیز ہوئی ڈر مووی میں شاروخ خان کو زیادہ توجہ ملنے سے سنی دیول تھوڑے خفاثے ہو گئے تھے سنی دیول فیمس ہو گئے لیکن ساتھ ہی ساتھ شاروخ خان کو زیادہ لوگوں نے پسند کیا شاروخ خان نیگیٹیو رول میں تھے لیکن پھر بھی شاروخ کو سنی دیول کے بنیزبت زیادہ پیار ملا تھا اور اس وجہ سے انہوں نے کئی سالوں تک کنگ خان سے دوری بنا لی اب در سے کھڑی ہوئی دیوار غدر نے دہا دی ہے ریپورٹ کے معنی تو سنی دیول نے حالی میں ایک انٹیویو دیا تھا جہاں ان سے شاروخ خان کو لے کر سوال کیا گیا جس پر ریاکشن دیتے ہوئے سنی دیول نے کہا غدر ٹو دیکھنے کے بعد شاروخ خان کا ان کے پاس فون آیا تھا اور فلم کی انہوں نے خوب جم کر تعریف کی سنی دیول نے بتایا کہ شاروخ خان بہت ہی خوش تھے اور اپنی وائف گوری خان سے بھی کئی مددوں پر انہوں نے بات چیت کروائی سنی دیول نے آگے کہا تھا کہ سمیہ سب کچھ ٹھیک کر دیتا ہے اور ہم آگے بڑھ گئے ہیں وہیں بات کریں شاروخ خان کے فلم جوان کی تو جوان نے ایڈوانز بکنگ کے ماملے میں سارے ہی ریکارڈز دھوست کر دیے ہیں فلم نے پتھان کو ایڈوانز بکنگ کے ماملے میں بے حد پیچھے چھوڑ دیا ہے